اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدر تم مل لسانی یفقہون قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد صحبان امان مومن ومومنات سرور کنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت جناب انس رضوان اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو شخص جو کنیز جو عبد اس دعا کو ہر صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے چار ملائکہ معین کرے گا جو سامنے پیچھے اور دائیں بائیں سے اس کی حفاظت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور اگر جن و انس اسے نقصان پہنچانا چاہیں ضرر دینا چاہیں تو اسے کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتا تو سہبان امان آپ بھی اس دعا کو جو اللہ کے نبی نے سلامتی کے لئے حفاظت کے لئے خیر کے لئے بیان فرمائی ہے اس دعا کو آپ صبح کو بھی اور شام کے ٹائم رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی سلامتی کے لئے اپنی حفاظت کے لئے مہتی مختصر سی دعا ہے اس دعا کو آپ ڈسکرپشن سے بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو وہ فارسا پہ رابطہ کر کے ہم سے لے سکتا ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه سمن ولا دا بسم اللہ اسوحت وعلاللہ توکلت بسم اللہ علا قلبی و نفسی بسم اللہ علا دینی و اقلی بسم اللہ علا اہلی و مالی بسم اللہ علا ما اعطانی ربی بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر و اعزو و اجلو مما اخاف و احضرو عز جاروک و جل ثناوک و لا الہ غیرک اللہ ما انی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر کل سلطان شدید و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبار عنید و من شر قضاء السوء و من کل دابت انت اخض بنوسیتها انك على سراط مستقیم و انت على کل شیئ حفیظ ان وليه اللہ اللذی نزل الكتاب و هو يتولى الصالحین فان تولوا فقل حسبي اللہ لا الہ الا هو علیه توکلتو و هو رب العرش العظیم تو صحبان ایمان اس دعا کو آپ بڑسا پہ بھی رابطہ کر کے لے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ہے آپ تمام امنی مومنہ سے عرض ہے کہ لائک شیئر و سبسکرائب کر کے میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ